جسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیر ہے کہ آپ سب لوگ بلکل چک چھاک ہوں گے جسم کی مالش بہت زیادہ سکون پہنچاتی ہے جسم کو صحت مند اور طاقتور بنانے میں مالش کا بہت اہم کردار ہے ڈیلیوری کے بعد اکثر خواتین کی چالیس دن یا دو ہفتے تک جسم کی مالش کی جاتی ہے تاکہ جسم سے سارا درد اور جو تکالیف ہے وہ ختم ہو جائیں مالش کے لیے عام طور پر زیادون کا تیل یا سرسوں کا تیل استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر ناریل کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو اس کے بہت بڑے فائدے ہیں ناریل کے تیل میں کیلشیم، مینگنیشیم کے ساتھ ساتھ انٹی آکسیڈنٹ، انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز موجود ہیں پاؤں پر ناریل کے تیل کی مالش کے کیا فائدے ہیں آئیے جانتے ہیں پیروں کی مالش کرنے سے دماغی تنہا اور ڈپریشن اور بے سکونی ختم ہوتی ہے دماغی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو ناریل کے تیل سے پاؤں کی مالش کریں زہر کو پرسکون کر کے دماغ کو آرام پہنچاتا ہے نیند آتی ہے، ہاتھوں اور پیروں میں پورے جسم کے پریشر پوائنٹس موجود ہیں مالش کرنے سے ان پریشر پوائنٹس پر دباؤ پڑتا ہے اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں مالش کرنے سے آپ کے ٹانگوں کی پٹھے جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں دورانے خون تیز ہوتا ہے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے پاؤں کی سوجن کو دور کرتا ہے مالش کرنے سے سوزش اور درد میں کمی ہوتی ہے ناریل کے تیل کی مالش سے پھٹی اڑیاں اور سخت چلپی نرموں ملائم ہو جاتی ہے ناریل کے تیل کو تھوڑا سا گرم کریں اسے پورے پیروں پر لگائیں خاص کر تلووں اور ٹخنوں پر لگا کر مساج کریں رات کو سونے سے پہلے کسی بھی تیل سے پیروں کی مالش کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے